ہر مذہب جو ہے وہ امن کی دعوت دیتا ہے اور جو مذہب اسلام ہے اس کی تو روٹ ہی امن ہے تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے انسانیت کا احترام کرنا چاہیے اور جب ایک انسان انسانیت کا احترام کر کے اپنی پالیسیز کو بنائے گا تو یقینی طور پر وہ ملک بہت ہی کامیاب و کامران رہے گا اور اسرائیل نے اور امریکہ نے جو یہ پالیسیز اپنا رکھی ہیں یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہیں اور خطرہ ہیں بھی آپ دیکھ بھی رہے پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا ایک جسے کہنا چاہیے وار تھرڈ ورڈ وار کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ تھرڈ ورڈ وار کسی بھی قیمت پر کوئی بھی ایک نکتہ گر مل جائے تو یہ تھرڈ ورڈ وار ہو سکتی ہے تو اس میں صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے ممالک پسیں گے جن کا اپنا ان طاقتوں کے سامنے کوئی وجود نہیں ہے اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تاریخ میں یہ ترقی آفتہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی پولیسیز اسی طریقے کی رہی ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ کسی دوسرے کے خون خرابہ کر کے قتل و گارت کر کے اور انسانیت کو رود کے اگر ترقی حاصل کی گئی تو وہ ترقی کیا ترقی ہے تو اس لئے میں تو یہی کہوں گی کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اپنی تمام پولیسیز ہیں جو ان کی پولیسیز ہیں جس میں امن کو دنیا کی امن کو خطرہ ہے ان کو ہٹانا چاہیے ترق کرنا چاہیے اور بھائی چارے کا ماحول اور امن کا ماحول پیدا کر کے خود بھی آگے بڑھیں اور دور جدید کی دوڑ میں جو بھی ممالک ہیں وہ دوڑنا ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی دوڑنے کا موقع دے مجھا ہے اس کے کہ وہ انسانیت کا خون برا کے ان کے اپنے اندرونی انتشار برپا کرن کے ان کے آپس میں خون خرابہ کروا کے قتل و غارت کر کے جو وہ ایک بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں تو یہ چیز یہ نہیں یہ دنیا کی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور میں ہندوستان اپنے ملکوں کے لیے تو میں اتنے کہوں گے میرا ملک بہت امن کا ہمیشہ گہوارہ رہا ہے اور ہمارے ملک نے جب بھی عالمی مطلب جہاں بھی عالمی امنی کی بات ہوئی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے میں اس کے لیے ہندوستان کی اپنی گورنمنٹ کو بھی مبارک بات کروں گی یہاں کے لوگوں کو بھی مبارک بات دوں گے کہوں گے خدا کریں ہمارے ملک میں اسی طرح امن و امن باقی رکھیں ہمارا ملک ظالم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے شاید یہی وجہتی کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہ کہا تھا کہ میں ہند جانا چاہتا ہوں کوئی تو بجا رہی ہوگی تو اس لیے ہندوستان ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے